بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں واسی اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے کچن میں آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار بہت ہی کریسپی پیاس کا پراتھا بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت سارے پراتھے آپ نے کھائیں ہوں گے لیکن اس طرح کا مزیدار پراتھا آپ نے کبھی نہیں کھائے ہوگا تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے میدہ ایک کپ کے قریب میں نے میدہ لے لیا ہے اور ہاف کپ کے قریب میں نے لے لیا ہے چاول کا آٹھا اس کے بعد میں نے لے لیا ہے دو عدد درمیانے سائز کے پیاس جسے میں نے بریق سا کاٹ لیا ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد ہم اس میں دھیر سارا ہرہ دھنیا بھی ڈال دیں گے اس کے بعد چھے سے ساتھ ہری مرچیں ہیں میرے پاس جسے میں نے بریق سا کاٹ لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد ایک عدد انڈا ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد وان ٹیبل سپون کوٹا ہوا خوشک دھنیا ہے وان ٹیبل سپون اس میں نمک کا چلا جائے گا ہاف ٹیبل سپون اس میں حلدی کا چلا جائے گا وان ٹیبل سپون اس میں کوٹی ہوئی لال میش چلی جائے گی اور وان ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال میش چلی جائے گی ہاف ٹیبل سپون پیسا ہوا سفیز زیرہ چلا جائے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پہلے ہم ہاف گلاس کے قریب اس میں پانی ڈالیں گے اور تھوڑا سا اسے مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی آپ نے اس میں ڈالتے جانا ہے ایک ساتھ پانی نہیں ڈالنا اس کے بعد مزید تھوڑا سا ہم پانی ڈالتے ہیں تو بس اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں مثالیں بھی اور باقی چیزیں بھی تو یہ دیکھیں یہاں پر تقریباً ایک سے دو منٹ لگے ہیں اور ایک گلاس پانی میں ہی یہ اچھے سے بیٹر تیار ہو گئے بیٹر آپ نے نہ تو پتلا رکھنا ہے نہ ہی گاڑھا تو یہاں پر میں نے توا چڑھا لیا ہے توے کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور توے کو ہم نے سب سے پہلے گریز کا لینا ہے اچھے طریقے سے پھلا لینا ہے آئل کو تاکہ جب ہم پراتھا تیار کریں گے تو وہ چپکے نہ آئل ہمارا لگ چکا ہے اب ہم جو ہے اس کے اوپر پراتھے کا بیٹر ڈالیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے پھیلا لینا ہے اس کو کوئی بات نہیں ہے اگر تیڑا میڑا سا بھی آ جاتا ہے کیونکہ ہم پیڑا گندے بغیر بنا رہے ہیں تو تھوڑی سی تو شیپ تیڑی آئے گی پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے اس کو ہم نیچے سے ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں گے فلیم کو ہائی نہیں کرنا اور تھوڑا سا یہ پک جائے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اس کی سائیڈ کو پلٹ دیں گے اسے بھی میڈیم ٹو لو فلیم پہ ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے ساتھ آپ نے پراتھے کو نیچے سے چیک بھی کرتے رہنا ہے اور فلیم کو آپ نے ہائی کر دینا ہے تاکہ پراتھا اچھے طریقے سے پک جائے اور اس کی سائیڈ پلٹ دیں گے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا مزیدار سا پراتھا جو ہے تیار ہو چکا ہے نیچے سے بھی پک چکا ہے اب ہم ایک پلٹ میں اسے نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنا مزیدار سا پراتھا تیار ہو چکا ہے جسے پراتھا نہیں بنانا آتا وہ بھی آسانی سے یہ پراتھا تیار کر لے گا بس اب ہم دوسرا بیٹر ڈالیں گے اور اپنا دوسرا جو ہے پراتھا تیار کریں گے اور اسے بھی پھیلا لیں گے ویسے ہی آپ نے اس کو بھی پکانا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اوپر سے اور ایک سے دو منٹ نیچے دیکھیں مزیدار دوسرا سا پروٹا بھی ہے جو ہمارا وہ تیار ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ الحمدلیلہ دیکھیں کتنے مزیدار کتنے کریسپی سے جو یہ پروٹے ہیں ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں اسے آپ صرف صبح کے ٹائم ہی نہیں کھا سکتے بلکہ دوپہر اور شام کو بھی آپ اسے بنا کر کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں ایک مرتبہ اس پروٹے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا اور مزیدار بھی لگے گا کیونکہ یہ تیار ہی اتنا مزیدار ہوا ہے تو اسی دورہ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر گیا کریں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں آپ سب سے نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اسی کو اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا لینے کے بان